تو جب چینل سٹارٹ کیا تھا دوستوں تو اب سوچا نہیں تھا کہ نیوز بھی کور کرنی ہوگی بٹ اپ ڈیٹ رہنا ہے تو سبھی چیز سے رہنا پڑے گا اس لئے آج کی ویڈیو میں نیوز کور کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے ایس آر کے رنبیر کپور رنبیر سنگھ کے بارے میں ایک ایک کر کے اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس ٹوری آتی ہے وائی ایف کی طرف سے جی نہیں یہ ٹائگر ورسز پتھان کے بارے میں نہیں ہے بلکہ پتھان ٹو کے بارے میں ہے کیونکہ اس طریقے کی انفرمیشن آ رہی ہے کہ ٹائگر ورسز پتھان کی سٹوری کو اچھے سے بیلڈ کرنے کے لیے پہلے پتھان ٹو کے اوپر ایس آر کے کام کریں گے اور شاید پتھان ٹو ہمیں 2025 میں دیکھنے کو بھی مل جائے نیکسٹ نیوز ہے سنجے لیلا بنسالی کا اپکمنگ پروجیکٹ جس میں رنبیر، آلیا اور ویکی کوشل کو کاسٹ کیا گیا ہے یہ ایک لف ٹرائنگل فلم ہونے والی ہے بٹ اسٹارٹنگ میں ایسا کوئی خاص نیوز نہیں تھا اس فلم کو لے کر بٹ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ کوئی سمپل لف سٹوری نہیں ہونے والی ہے بلکہ یہ فلم وار کے پیکڈروپ میں سیٹ ہے جہاں رنبیر کپور کا کیریکٹر گری شیڈ میں دیکھنے کو ملنے والا ہے جو تھوڑا سا سائیکو وائپز کو کیری کرے گا بٹ حال فلال میں ایک فلم اور آنے والی ہے شیطان اسٹارنگ اجے دیوگن اور آر باندون جس کا ٹیزر لانچ ہو چکا ہے یہ کجراتی مووی وش کا ریمیک ہے اور اس کے پوسٹر دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ کافی ہوریفائنگ اور انٹرسٹنگ فلم ہونے والی ہے نیکس فلم کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہے بی بی جون اس کے انانسمنٹ ویڈیو کے اوپر ہم نے بات نہیں کی تھی بٹ اس کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا فیل ہوا کہ یہ ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ مووی ہے جبکہ یہاں پر بات کی جا رہی تھی کہ یہ فلم تمیل فلم تھیری کا ریمیک ہے بٹ ہاں اس طریقے کے رول میں ورن کو دیکھنا کافی اچھا لگتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے ان کو بدلہ پور میں دیکھا تھا اس کے علاوہ جون کی اگلی فلم ویڈا جس کا فرسٹ ٹوک ریویل کر دیا گیا ہے جو کہ کافی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے جس کو نکھل آڈونٹ نے ڈیریکٹ کر رہے ہیں جو اس سے پہلے ڈی ڈے اور بارٹلا ہاؤس جیسی فلمز کو ڈیریکٹ کر چکے ہیں بٹ جون کی ایک اور فلم تھی دا ڈیپلومیٹ جو 2024 میں ہی آنے والی تھی بٹ اس کے بارے میں ابھی کوئی بھی نیوز نہیں مل لہی ہے فلال ویڈا 12 جولائی کو ریلیز ہوگی اور اس کے ساتھ ایک اور فلم ریلیز ہو رہی ہے جو ہے اکشہ کمار کی فلم سرفرا جو تمیل فلم سورہ رہی پترو کا ریمیک ہے تو آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لو کی کونسے فلم پہلے دیکھنے جانے والے ہو پٹ ایک اور نیوز میں آپ کو ویدہ کے ساتھ دینے والا ہوں جس کے بارے میں میں کافی ایکسائٹڈ تھا اور وہی نیوز ہے بھول بھولیہ 3 کی طرف سے تو بھول بھولیہ 3 میں ویدیوالن باپس آ رہی ہیں اس منجولی کا ساتھ ہی ساتھ آئی ہوپ کہ اکشہ بھی اپنا کریکٹر پلے کرنے کے لئے واپس آئیں اس سیگمٹ میں نیکس نیوز ہے رنویر سنگھ کے بارے میں جو کی ہے دون 3 میں رنویر سنگھ اور کیارا اڈوانی کو کاسٹ کیا گیا ہے جس کی شوٹنگ آگست سے شروع ہوگی اس کے بعد وہ سکتیمان کے لئے شوٹ کرنے والے ہیں جو میے 2025 سے شروع ہونے والی ہے اور اس کا ڈائریکٹ کریں گے بیزل جوزر جو اس سے پہلے منل ملری کو ڈائریکٹ کر چکے ہیں جو کی کافی امیزنگ سپر ہیرو فلم تھی اس کے بعد نیوز آتی ہے سپائی یونیورس سے جس میں رتک روشن وار ٹو کے لئے شوٹ سٹارٹ کرنے والے ہیں بٹ اس فلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ فلم باقی سپائی یونیورس کی فلم سے کافی الگ اور کافی ڈارک ٹون میں سیٹ ہوگی ساتھی ساتھ اس وینچر میں ان کو ساتھ میں ٹیم اپ کریں گے جونیر انٹیا تو میں تو اس کے لئے کافی ایکسائیٹڈ ہوں تو دوستوں یہ تھی وہ ساری نیوز جو آئی تھوٹ کہ آپ لوگوں کو ملنی چاہیے اور میری دوسری ویڈیوز کو آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہو آپ لوگوں کو یہاں پر شو ہو رہے ہوں گے تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی